کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر کے رکھ دی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لکھے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا جائے ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے اس سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تم مجھے اچھے لگو گے تو میرے سامنے آگر تعریف شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتائی کی ہے بہت کوتائی کی تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرات اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گی ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متا میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے میں اسے اندر کی محبت سے پھر کے کرتا ہوں اور اپنی کوتائی پر اور امت کی کوتائی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر کے رکھ دی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لکھے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا جائے کوئی سمجھ نہیں آتی شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ اب واپس چلیں وہاں ابن زیادہ آ چکا ہے واپس چلیں تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے ان کا تم موت دیکھ رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے